اسلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے ہم اپنے آج لب برز کو اوپر شفٹ کر دیں گے تاکہ ان کو ادھر بجی سے دور رکھا جا سکے اور ان کی لیدہ لیدہ پیرنگ کر دیں گے اور جو جو پیر بونڈ ہو گیا ہے ان کو بوکس بھی لکھا دیں گے یہ بجی سے ان کو لیدہ کیج میں چھوڑ دیں گے ان کو لیدہ لیدہ پیرنگ کریں گے اور پھر ان کے بوکس بھی لگا دیے جائیں گے یہ دیکھیں یہ والا پیر بونڈ ہو گیا ہے یہ جو پار بلو اور البائنو ریڈا کی فی میل ہے اس کا پیر بھی بونڈ ہو گیا ہے ان کو بھی بوکس لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ یہ بلو پلائن کا پیر ہے اس میں سے فی میل بلو پلائن والی لے لیں گے اور گرین پلائن کا میل اس کے ساتھ لگائیں گے یہ دونوں بلو پلائن ہی نہیں لگائیں گے اس کے ساتھ بلو پلائن اور گرین پلائن دونی سپلڈ بلو ہوگے ان کا پیر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ البائنو ریڈ آئیز ہے یہ پیر لے کر ایک جو میل ہے وہ بلو فیشری کے ساتھ لگا دیں گے جو فی میر ہے وہ فار بلو کے ساتھ لگائیں گے ان کو کھٹھے بھی لگا سکتے ہیں مگر اس طرح کریں گے تو میوٹیشن پر کام ہوگا اور بریڈ اچھی آئے گی یہ دیکھیں یہ اب ان کو چھت پر لے جائے ہیں سبھی کو لیدہ لیدہ کیجز میں کر دیا ہے پہلے بھی لیدہ ہی تھے مگر اپنے حساب سے رکھ دیا ہے ان کو ایک کیجز نیچے لگا دیا تھا تاکہ تھوڑا اوپر ہو جائیں یہ بوکس پڑے ہیں ان کی سفائی اچھی طرح کر لی تھی اور جہاں کہیں کوئی کیل کو لگنے والا تھا وہ لگا دیا تھا اب ان میں نیفٹنگ کریں گے اور کیا کریں گے کچھ چیز رہے تو نہیں گئی یہ دیکھیں یہ آگے سٹک بھی لگائیں گے آباد میں یہ جو سراکھ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں دوسرا بوکس آگیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے صاف ہے اسی طرح بری بری سارے بوکس چیک کریں گے وہ جو فارمی کے والا بوکس ہے وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ اس میں برد کو انے کا خطرہ ہوتا ہے وہ اضافی بوکس ہے یہ دیکھیں یہ بھی صاحب ہکا لیا تھا پھر بھی ایک مطور چیک کریں گے کہ جانور تو نہیں اس کے اندر داخل ہو گیا یہ چیک ضرور کریں کیونکہ ساون بادوں کا مہینہ ہے اور کافی جانور ساپ بچھو اس طرح چھپکلی چوہا اس طرح کے جانور بوکس کے اندر چلے جاتے ہیں اس لیے ان کو گوھر سے دیکھیں نیسٹنگ بنانے کا طریقہ دیکھ لیں اس طرح پرانے دمانے میں برنہ بناتے تھے اس طرح بنانا ہے برنہ ایسے دیکھیں برنہ سا بنا کر اور بوکس کے اندر رکھ دیں یہ دیکھیں بوکس کے اندر چلا گیا یہ دیکھیں یہ کے پہلے رکھ دیا تھا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا جس طرح گونسلہ بانتا ہے اس طرح ہی بنا دینا ہے باکی تھوڑا بودا وہ خود آپ سیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی بہت یہ سارے تیار کر لیے بوکس اب ان کو لگانے کی باری ہے یہ دیکھیں سارے انسٹال کا دیئے صرف ایک پیر کا نہیں لگایا وہ بھی بونڈ نہیں ہوا اچھے ادھر آ دیں اور تھوڑی تھوڑی نیسٹنگ کیج کے اندر بھی ڈال دیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو نیسٹ ہے اس کو تیار کر لیں زیادہ نہ ڈالیں بس تھوڑی سی ڈالیں تاکہ اگر زیادہ کر لیں گے جب وہ انٹے دیں گے تو انڈوں کا نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں سب ہی کو تھوڑی تھوڑی نیسٹنگ رکھتی ہے پیر بونڈ ہو گئے ہیں ابھی کچھ ہی دینوں بعد یہ ایک لے شروع کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بھی پیر بونڈ ہو گیا تھا اس کو بھی لگا دیا ہے یہ دیکھیں یہ بلو فیشری اور جو میر ہے البائنوں کا اس کا پیر نہیں لگا تھا اس کو بھی بوکس بھی نہیں لگا تھا جب بوکس لگا دیں تو کوشش کریں کہ ان کی ڈائیٹ بھی اچھی کر دیں تاکہ یہ اچھی بریڈ دیں اور پانی بھی رضانہ چینگ کیا کریں یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سب کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائی کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیو حسن کرنے کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ